السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید البرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآتباعہ اجمعین حضرات علماء کرام محترم بزرگو دوستو بھائیو ساتھیو سب سے پہلے تو میں معذرت کرنا چاہوں گا کہ یہاں کی عام جو زبان آپ کی ہے اس میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا اپنی زبان میں گفتگو کروں گا اور جس کا ترجمہ ہوگا پہر کوشش کروں گا کہ مختصرا جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکا اس کے بعد اس کانفرنس کے نقاط پر جو انٹرنیشنل ختم ربوت کانفرنس کے عنوان سے انٹرنیشنل ختم ربوت مومنٹ اور مجلس قضاء اسلامی جنوبی افریقہ مسلم جنیشنل کانسل کے اشتراک سے تعاون سے ہو رہی ہے اس پر میں مبارک بات بھی دوں گا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے ہمارا جو دنیا میں علمی، فکری اور تہذیبی محاذ ہے اس کے تقاضوں میں سے ہے اور اس وقت یہ بہت اہمیت کی حامل ہے اس کے بعد میں اپنی گفتگو اس حوالے سے کرنا چاہوں گا رات کی افتتاحی نشست میں جنوبی افریقہ کے معروف مسلم رہنما جنابِ ابراہیم رسول نے اپنی گفتگو میں ایک بات کی طرف توجہ دلائی تھی میں بھی اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے تنگدار شاہد پیش کرنا چاہوں گا دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور دینِ حق کی جو بات علم میں آئے سمجھ میں آئے اللہ پاک عامل کی توفیق سے بھی نوادے یہ کانفرنس عقیدہِ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے ہو رہی ہے قادیانیت کی ریشہ دوانیوں کو بینقاب کرنے کے لئے ہو رہی ہے قادیانی جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں اس کو نشاندہی کے لئے اور اس کے صد باپ کے لئے علماء کو اور دینی رہنماء کو متوجہ کرنے کے لئے ہو رہی ہے قادیانیت کے حوالے سے جنابِ ابراہیم رسول نے جو بات کہی تھی کہ آج کے ماہور اور آج کے عالمی تناظر میں جو صورتحال ہے اس پہ بات ہونی چاہیے میں اس کو یوں تعبیر کروں گا ایک ہے مسئلے کا علمی پہلو اس پر تو سو سال سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی علماء کرام نے عقیدہ ختم نبوت ہو یا حیات عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہو یا مرزا غلام احمد کے کفر کے وجوہ ہو اس کے علمی پہلو پر مسلسل ہر پہلو پر گفتگو ہوئی ہے جاری ہے ہوتی رہے گی یہ اس کا سب سے اہم مین پوائنٹ ہے بڑا بنیادی پہلو ہے اس کی علمی حیثیت کو واضح کیا جائے اور واضح ہے اس میں کوئی بہام باقی نہیں رہا لیکن ایک ہے کسی مسئلے کا علمی میدان علمی پہلو ایک ہے اس مسئلے کے سلسلے میں جو سٹرگل ہے اس کی معروضی صورتحال پریکٹیکل صورتحال عملی صورتحال یہ عملی صورتحال پریکٹیکل صورتحال معروضی صورتحال جو آج کے حالات میں ہمیں قادرینیت کے حوالے سے دنیا کی رائعامہ کے سامنے یا بین العقوامی لابیوں کے سامنے یا جو بین العقوامی کشوکش ہے فکری تہذیبی اس حوالے سے جو صورتحال پیش آ رہی ہے میں اس طرف جاؤں گا اور مختصرا اپنی گدارشات آپ کے اخطاب پر پیش کروں گا اس وقت دنیا میں جو اقوام کے درمیان مفاہمت یا کشمکش جو بھی میدان ہے اس میں دو چار حوالوں سے عام طور پر گفتگو ہوتی ہے گلوبلیزیشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے انٹرنیشنلیزم بین العقوامیت گلوبلیزیشن ہیومنڈائٹس کے حوالے سے بات ہوتی ہے انسانوں کے حقوق کیا ہیں اور گروہوں کے حقوق کیا ہیں اور قوموں کے حقوق کیا ہیں اور ممالک کے حقوق کیا ہیں اس تناظر میں بات ہوتی ہے اور بین المذاہب مقالمہ اور ڈائلات کے حوالے سے بات ہوتی ہے یہ آج کے گفتگو کے میدان ہیں آج کے گفتگو کے دائرے ہیں ان دائروں میں آج دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ افراد کے درمیان ہو طبقات کے درمیان ہو قوموں کے درمیان ہو ممالک کے درمیان ہو ان میں سے کسی حوالے سے بات ہوگی یا گلوبلیزیشن کے حوالے سے بات ہوگی یا بین اور قوم مفاہمت کے حوالے سے بات ہوگی یا مقالمہ کے حوالے سے بات ہوگی یا ڈائلاغ کے حوالے سے بات ہوگی یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات ہوگی یا گلوبالیزیشن کے حوالے سے بات ہوگی آج کا اہم گفتگو کا تناظر اس کے دائرے یہ ہے اس میں قادیانی جس مسئلے کو سب سے زیادہ بنیاد بنا کر اپنا موقف دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہیومن رائٹس ہیں قادیانیوں کی آج کی تمام تر سٹرگل ان کی تمام جد و جہود ان کی تمام محنت اس کی بنیاد ہیومن رائٹس کے فلسفے پر ہے ہیومن رائٹس کے موجودہ نیٹ ورک پر ہے ہیومن رائٹس کی موجودہ صورتحال پر ہے اور وہ ہیومن رائٹس کی پچھ پر اپنی گیم کھیل لے کیپٹان کرکٹ کا میدان ہے کھلاری کو کھیلنے سے پہلے پچھ دیکھنا پڑتی ہے پچھ کونسی ہے جو کھلاری پچھ نہیں دیکھتا وہ کھیل نہیں سکتا میرے خیال میں ابراہیم رسول صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھ لو کونسی پچھ پر لڑ رہے ہو کونسی پچھ پر گیم گیم کر رہے ہو آج کاریانی اپنی گیم اپنا اپنی جنگ یا جو بھی کہلیں یہ ہیومن رائٹس کی پچھ پر کھیل رہے ہیں اور کاریانیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی بالخصوص پاکستان میں ان کے ہیومن رائٹس مجروح ہو رہے ہیں ان کی آزادی رائے ختم کر دی گئی ہے آزادی مذہب ختم کر دیا گیا ہے ان کو عبادت تبلیغ دعوت ہیومن رائٹس ان کے پامال کر دی گئے ہیں اور وہ اس دعوے کے ساتھ بین الاقومی برادری کو اپیل کرتے ہیں عالمی رائیامہ کو اپیل کرتے ہیں جو بین الاقومی ادارے ہیں ایمینسٹی ہے یا ہیومن رائٹس کمیشن ہے یا جو بھی ادارے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اپنا کیس پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا جو آج کا مسلمہ تصور ہے جو آج کا مسلمہ میعار ہے دنیا کے اس میعار پر ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اور وہ مظلوم ہیں اور ان کے ساتھ جاتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے میں اس موقع پر یاد کرنا چاہوں گا کہ ہم جو مسلمان ہیں عالم اسلام کہہ لیجئے یا مسلمانوں کے خاص طور پر دینی حلقے یا وہ حلقے جو اسلام کی بات معاشرتی مسائل میں اجتماعی مسائل میں سسٹم کے حوالے سے اسلام کی بات کرتے ہیں معاشرت کے حوالے سے اسلام کی بات کرتے ہیں اجتماعیت کے حوالے سے اسلام کی بات کرتے ہیں وہ حلقے بالخصوص یہ کشمکش ہے دنیا میں اس کے دو دائرے ہیں ایک دائرے کی طرف تو توجہ دلاؤں گا دوسرے دائرے کی بات کروں گا ہیومن رائٹس کے حوالے سے مغرب میں اور مسلمان عالم اسلام میں ملت اسلامی میں کشمکشہ عمومی وہ کشمکش کیا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ کہیں بھی آپ اسلام کی بات کریں گے اسلام کے کسی قانون کی بات کریں گے شریعت کی بات کریں گے اسلام کے کسی ضابطے کی بات کریں گے تو اس کا ریاکشن فورا یہ ہوگا کہ یہ تو ہیومن رائٹس کے منافع میں اس کی تازہ ترین مثال دوں گا تازہ ترین مثال ابھی چند ماہ پہلے برطانیہ میں برطانیہ میں پروٹیشن مسیحیوں کے سربراہ آرچ مشکو آف کنٹر بری داکٹر روون میلیمز نے اپنے لیکچر میں ایک بات کہہ دی کہ برطانیہ میں جو اڑھائی میلین یا دو میلین یا تین میلین مسلمان رہتے ہیں ان کا یہ حق ہے کہ ان کو نکاح طلاق وراثت میں ان کے پرسنل اللہ میں ان کی شریعت پر قانون کا حق دیا جائے اور برطانیہ کے جیوریسی سسٹم کو یہ گنجاش پیدا کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو نکاح طلاق وراثت میں برطانیہ میں اپنے شریعت قوالین پر حمل کا حق ملے یہ ڈاکٹر روون میلیمز نے آرچ مشکو پنٹرمی نے ایک بات کہہ دی روٹیم میں بات کہہ دی اس کے چھیک بات تھی اس پر شور مچ گیا وہ شور کی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن اس پر ایک بہت زمنی بات ارز کرنا چاہیے ہوگا کہ میں نے اس وقت ایک بات ارز کی لندن میں ہی ایک سیمینار میں میں نے ارز کی کہ ڈاکٹر روون ویلیمز کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے لیکن برطانیہ میں رہنے والے پچیس لاکھ مسلمانوں کے لیے جس حق کی بات ڈاکٹر روون ویلیمز آج کر رہے ہیں ہم نے پاکستان بننے کے فوراً بعد پاکستان کی تمام غیر مسلم اقلیتوں کے لیے وہ حق تسلیم کر لیا تھا وہ حق دے دیا تھا اور علماء کی تجویز پر دیا تھا کہ یہاں عیسائی ہیں یہودی ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں ان کے پرسن اللہ ان کے مذہب کے مطابق ہوں گے ان کا حق ہوگا ہم نے یہ حق آج سے ساٹھ سال پہلے علماء کی تجویز پر علماء کے کہنے پر پاکستان میں دے دیا تھا جس حق کی برطانیہ میں اب صرف بات ہو رہی ہے کہ یہ ہونے چاہیے اور یہ ان کا حق ہے اور یہ خیر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آرج مشوہ کنٹر بھی نے اکیسی بات کہہ دی کہ مسلمانوں کو ان کے شریع قوانین پر پرسن اللہ میں نکاح طلاق وراست کے معاملات میں اپنی شریعت پر عمل کا حق ہونا چاہیے تو اس پر جو تفسر آیا بحث جو چلی بچلی باقاعدہ پرائم منسٹر کے ترجمان نے جو تفسرہ کیا وہ یہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مسلمانوں کے پرسن اللہ کے قوانین انسانی حقوق کے منافی یہ میں اکتازہ ترین مثال دی اس پر بیس چیوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں پھر پر وقت نہیں ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ ہیومن ڈارٹس کے منافی ہیں انسانی حقوق کے خلاف ہیں ایک تو ہمارا جنرل میدان ہے دنیا کا آپ اسلام کے قانون کی بات پرسن اللہ کے حوالے سے کریں آپ اسلام کے قانون کی بات حدود و تعزیلات کے حوالے سے کریں آپ اسلام کے قوانین کی بات معاشرتی حوالے سے کریں تو اس پر پہلا ریاکشن یہ ہوگا کہ ہیومن ڈارٹس کے خلاف ہیں انسانی حقوق کے منافی ہیں اور یہ ایک بحث چل پڑے گی اس لیے میں اس طرف تفسر نشاندہ ہی کر رہا ہوں کہ ہیومن ڈارٹس کے حوالے سے ایک تو ہمارا جنرل میدان ہے اور چونکہ میں علماء اکرام سے مخاطب ہوں ابراہیم رسول صاحب نے تو رات بات کی ہے اور میں پچیس سال سے یہ چیخوں پکار کر رہا ہوں مختلف فرموں پہ مختلف اجلاسوں میں سمینارز میں کہ علماء اکرام کو یہ صورتحال سوچنی چاہیے سمجھنی چاہیے اور یہ جو معروضی صورتحال ہے اس پر بھی علماء اکرام کو بات کرنی چاہیے اور آج کے سوالات کا جواب دینا لیکن قادیانیوں کے ساتھ ہمارا ہیومن ڈارس کا مسئلہ کیا ہے اس لیے کہ قادیانی میں آپ سے چھوڑی سی واقعاتی پسمندر ارز کرو گا سنچوراسی میں جب امطلع قادیانیت آڈیرنس آیا ہے جنرلزیہ الحق آڈیرنس تو مرزا تاہر احمد وہاں سے لندن آگئے اور یہاں آکر لندن میں بیٹھ کے سیدھا سب سے پہلے رجوع کیا جنیوہ حقوق جنیوہ میں انسان ہیومن ڈارس کمیشن سے کہ پاکستان میں ہماری مذہبی آزادی پامال کر دی گئے ہمارے ہیومن ڈارس ختم کر دی گئے ہماری آزادی رائے ختم کر دی گئے اور باقاعدہ جنیوہ ہیومن ڈارس کمیشن نے ان کی حق میں رضیلیشن کیا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کا پسمندر کیا ہے وہ بھی ایک تفصیل کا مطلق حضیح لیکن اور باقاعدہ جنیوہ ہیومن ڈارس کمیشن نے لیکن ہیومن ڈارس کمیشن جنیوہ نے ان کی حق میں رضیلیشن کیا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کو پاکستان میں مستنی بنائنے دی جاتی ان کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا جاتا ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا یہ ساری باتیں اور اس قراردات پر ہیومن ڈارس کمیشن جنیوہ کی قراردات پر دنیا کی جتنی اس وقت کمپین ہے امریکہ کی بزارت خارجہ یو این اور یورپی یونین کے انسانی حقوق کمیشن اور امنیسٹی انٹرنیشنل یہ سب کی جو صورت اس کے سب کی بنیاد وہ قراردات ہے اور قادیانیوں کا یہ موقف کہ ان کے انسانی حقوق پامال کر دی گئے میں اس پر عرض کرنا چاہوں گا کہ کون سے انسانی حقوق پامال ہوئے ہیں اصل جنگ کیا ہے اہل علم اہل فضل بیٹھے ہیں ارباب دانش ہیں تفصیلات میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے قادیانیوں کے پاکستان میں کون سے حقوق پامال ہوئے ہیں اصل جھگڑا حقوق کی پامالی کا نہیں ہے اصل مسئلہ حقوق کے تعیون کا ہے اصل مسئلہ حقوق کے لیول کے تعیون کا ہے سٹیٹس کے تعیون کا ہے حقوق کے تعیون کا ہے کہ ان کے حقوق کون سے ہیں پاکستان کی پارلمنٹ نے منتخف پارلمنٹ نے متفقہ طور پر سن 74 میں قادیانیوں کے ایک سٹیٹس تسلیم کیا کہ ہم ان کو غیر مسلم اقلیت قبول کرتے ہیں جس طرح ہندو رہتے ہیں سکھ رہتے ہیں ان کو ووٹ کا حق بھی ہوگا اسمبلی امنہ میندگی کے حق بھی ہوگا ان کو جان مال کا تحفظ بھی حاصل ہوگا کاروبار مل گیا یہ انسانی حقوق ہے نا کاروبار نقل و حرکت جو انسانی حقوق ہوں گے لیکن جو دوسری اقلیتوں کے حقوق ہیں وہ ان کے حقوق بھی ہوں گے یہ باقاعدہ سن چوہتر میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے منتخب پارلیمنٹ نے اکثریت سے نہیں متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ مسلمانوں میں تو شامل نہیں ہیں لیکن غیر مسلم مقلیتوں میں شیرور کارس میں یہ شامل ہیں اور جو حقوق باقی شیرور کارس کے ہیں وہ ان کے بھی ہیں یہ فیصلہ سن چوہتر میں ہوا قادیانیوں نے یہ فیصلہ ماننے سے ان کا جھگڑا یہ نہیں ہے کہ ہم پاک قادیانیوں کے حقوق تسلیم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جھگڑا یہ ہے کہ قادیانی پاکستان کی پارلیمنٹ کا علماء کا عدلیہ کا سپریم کورٹ کا عمت مسلمہ کا دنیا اسلام کے تمام اداروں کا متفقہ فیصلہ کا تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں اصل جھگڑا یہ ہے وہ غیر مسلم ہوتے ہوئے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو غیر مسلم کہتے ہوئے مسلمان کے ٹائٹل کے ساتھ حقوق جاتے پوچھتے ہیں کہ وہ غیر وہ اپنی پوزیشن پر رہے ہیں مردہ غلام احمد کے پیروکار رہے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کو غیر مسلم بھی کہتے رہے ہیں اپنا مہاد الگ بھی رکھے اور ٹائٹل بھی مسلمانوں کا استعمال کریں اور جو مسلمانوں کا ٹائٹل کے ساتھ حقوق ہیں وہ ان کو مرے یہ کیسے ممکن ہے کون سی لاجک ہے دنیا میں کون سا قانون ہے کون سا اصول ہے جو اس ہٹذرمی کو تسلیم کرے وہ الگ ہیں میں اس پر ایک چھوٹی سی بات مثال کے طور پر ارز کرنا چاہوں گا قادیانی کے بار میں نے ایک جگہ مثال کے طور پر بات ارز کی تھی کہ تھی آپ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا نیویویارک میں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں محمد کو بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مسلمان کیوں نہیں ہیں یہ سوال تھا ان کا قادیانی قرآن کو بھی مانتے ہیں حضر محمد کو بھی مانتے ہیں مسلمان کسے کہتے ہیں جو قرآن کو مانے اور حضر محمد کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مسلمان کیوں نہیں ہے یہ وہ یہودی تھا سوال کرنے والا میں نے کہا میرے بھائی تم کون ہو یہودی کیوں موسیٰ علیہ وسلم کو مانتے ہو تورات کو مانتے ہو عیسائی موسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں تورات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں میں نے کہا عیسائی یہودی عیسائی جو ہیں موسیٰ علیہ وسلم اور تورات کو ماننے کے باوجود یہودی نہیں ہیں اگر وہ یہودی ہونے کا کلیم کریں گے تو مانو گے نو کیوں کہتے ہیں کہ وہ تورات کو بھی مانتے ہیں موسیٰ کو بھی مانتے ہیں لیکن اس کے بات ایک کرنے اور نبی کو مانتے ہیں ایک اور کتاب کو بے شک مانتے پھر ہیں توراک بے شک مانے وہ موسیٰ علیہ السلام کو لیکن ان کے بعد وہ انجیل کو بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں اس لئے وہ یہودی نہیں ہیں میں نے کہا آگے چلو عیسائیوں کے بعد میں مسلمان ہوں الحمدللہ توراک کو بھی مانتا ہوں موسیٰ کو بھی مانتا ہوں عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں انجیل کو بھی مانتا ہوں اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے میں مثال کا ذکر ہوں میں کلم کروں کہ میں یہودی ہوں مانوگے اس لیے کہ تم عیسیٰ اور انجیل کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہو محمد کو مانتے ہو قرآن کو مانتے ہو میں نے کہا میرے بھائی یہی مسئلہ ہے عیسائی موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے کے باوجود یہودی نہیں کہلا سکتے اس لیے کہ انہیں نبی مانتے ہیں نئی کتاب مانتے ہیں مسلمان موسیٰ علیہ السلام اور تورات اور عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے کے باوجود نہ یہودی کہہلا سکتے ہیں نہ عیسائی کہہلا سکتے ہیں کیوں؟ ان کے بعد وہ حضرت محمد کو مانتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں میں نے کہا میں یہ چیلنج نہیں کرتا مانتے ہوں کہ قادیانی قرآن کو مانتے ہوں حضرت محمد کو بھی مانتے ہوں میں چیلنج نہیں کرتا اس بحث میں نہیں پڑھتا لیکن جس اصول پر پہلے کا سلسل چل رہا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور قرآن کے بعد مرزا غلامحمد کو نبی مان کر اور اس کی کتاب تذکرہ کو وحی مان کر وہ مسلمانوں میں شامل نہیں اگر حضرت عیسیٰ اور انجیل کو ماننے والے الگ مذہب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ماننے والے الگ مذہب ہیں تو اس کے بعد کسی بھی نبی اور کسی بھی وحی کو ماننے والے الگ مذہب ہیں تو نے کہا ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آئے گا نسلہ کہتا ہے میری بات سمجھ میں آگئی ہے اچھا ان کے حقوق کیوں تم پامال کرتے ہو حقوق کیوں نہیں مانتے میں نے کہا کون سے حقوق میں نے کہا کلیم یہ ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا ٹائٹل اسلام کا رہے گا میں نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں ایک فرم ہے کمپنی ہے سو سال سے ایک ٹریڈ مارک پر ایک نام پر کام کر رہی ہے اس کا ایک نام ہے اس کی ایک ساکھ ہے اس کا ٹریڈ مارک ہے لوگو ہے اس کا اس میں سے دو چار آدمی الگ ہو کر ایک نئی کمپنی بنا لیتے ہیں حق ہے ان کا بنا لیتے ہیں ایک سو سال سے چلے آنے والی کمپنی کے چار آدمی الگ ہوتے ہیں ایک الگ کمپنی بنا لیتے ہیں یہ نئی کمپنی پرانی کمپنی کا نام استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے لوگو استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے ٹریڈ مارک استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے اور اگر کمپنی نئی ہے نام پرانی کا استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے دنیا کے کسی ملک کا قانون کسی فرم سے الگ ہو کر نئی فرم بننے والی کو پرانی فرم کا نام استعمال کرنے کا حق دیتا ہے اس کا ٹریڈ مارک استعمال کرنے کا حق دیتا ہے اس کا لوگو استعمال کرنے کا حق دیتا ہے جب دنیا کی کسی قانون میں اس کی گنجاش نہیں ہے تو یہاں یہ فراد کیوں روا رکھا جا رہا ہے میں نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے حقوق نہیں مانتے میرے ایک سوال ہے میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں عیسائی رہتے ہیں یا نہیں رہتے یہودی رہتے ہیں یا نہیں رہتے سکھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہندو رہتے ہیں ہم نے کبھی کس پر چڑھائی کی کہ وہ جلسہ کیوں کر رہا ہے جی وہ کیوں وہ اپنی تبلیغ کر رہا ہے جی وہ کیا کر رہا ہے جی اب یہ سوال ہے سکھ تو اتنے آتے جاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے سال میں لگتا ہے ہر سرس سکھ ہی سکھ ہیں سال میں ایک ایسا موقع آتا ہے کہ ہر طرف پگڑیاں ہی پگڑیاں نظر آتی ہیں کبھی کسی عالم دین نے سوال اٹھایا ہو سوال یہ ہے کہ عیسائیوں پر سوال کیوں نہیں ہے یہودیوں پر کیوں نہیں ہے سکھوں پر کیوں نہیں ہے ہندووں پر کیوں نہیں ہے کادیانیوں پر کیوں نہیں ہے وہی بات جو حضرت مولانا عبدالعفیض مکی دامت برکاتم نے فرمائی تھی میں اپنے انداز میں کر رہا ہوں کہ ہندو اپنے آپ کو ہندوش ہو کر کے بات کرتے ہیں وہ ہمارے حقوق پر کلم نہیں کرتے ہندو اپنے حقوق دائرے میں رہتے ہیں سکھ اپنے حقوق کے دائرے میں رہتے ہیں ہمارے حقوق کلم نہیں کرتے ہیں عیسائی اپنے حقوق کے دائرے میں رہتے ہیں ہمارے حقوق پر کلم نہیں کرتے کادیانی اپنا سٹیٹس تسلیم نہیں کر رہے اور ہمارے حقوق اپنے الارٹ کرانا چاہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے زیادتی ہم نہیں کر رہے ہیں زیادتی قادیانی کر رہے ہیں اور اس زیادتی پر بین الاقوامی رایاما یا لابیا یا ہیمندارس کے ادارے یا کمیشن وہ قادیانیوں کی سپورٹ کر کے ہمارے جذبات مجروع کر رہے ہیں ہمارے آقائد ہمارے مفادات اور ہمارے جو سٹیٹس ہے اس کو مجروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں میں ایک بات اور کہہ کے بات سے بیٹھ رہا ہوں حضرت محترم لمبی بات کا وقت نہیں ہے ورنہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے اس پر میرا تو موضوع یہ ہیمن رائٹس ہے میں ایک بات از کرتا ہوں قادیانی کہتے ہیں ہمارے حقوق ہے مذہبی آدادی ہے اپنی شناخت کا تحفظ بھی فرد اور قوم کا حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے ایک شناخت ہے میری شناخت کو کوئی اور استعمال نہ کرے دنیا میں اس کے تحفظ کا قانون ہے یا نہیں ہے کہ میری شناخت قائم رہے اور میری شناخت کو کوئی اور استعمال کر کے میرے مفادات وہ حاصل نہ کر لے اگر قادیانیوں کے حقوق ہیں تو مسلمانوں کی شناخت کا تحفظ یہ مسلمانوں کا حق نہیں ہے قادیانی اگر یہ یہ ٹارٹل استعمال کرنا تھا ہمیں کوئی انکار نہیں ہے ابھی قادیانیوں نے ایک فراد شروع کر رکھا ہے ابھی میں شابان میں نیویارک میں تھا بہا ہوں وہاں استحارات بڑے لمبے لمبے استحارات اور فل سائز استحارات وہ مرزا غلام احمد کی پرانی تحریریں کہ میں حضور کا خاتم النبی مانتا ہوں میں یہ مانتا ہوں میں یہ اہل سلط کے عقائد ہیں میرے فلان ہیں وہ لیکن کہتے ہیں مسلمان ہم پر خام خیل الزام لگا رہے ہیں ہمارے تو یہ عقیدیں ہیں میں نے وہی ایک اجتماع میں کامل کہ ٹھیک ہے میں نے کہا مرزا مسرور احمد آج قادیانیوں کی طرف سے اعلان کر دے کہ مرزا غلام احمد کے جو اٹھارہ سو ستر سے پہلے کے جو عقائد تھے ہم ان عقائد پر واپس جاتے ہیں اور اس کے بعد کے عقائد سے برات کا اعلان کرتے ہیں ہم سنے سے لگائے گے ہم سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی اگر وہ سابقہ عقائد پر واپس جاتے ہیں اٹھارہ سو ستر سے پہلے کی پوزیشن پر واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے آج عقائد وہ ہیں جو مرزا غلامہ پرکے سن اٹھارہ سو ستر سے پہلے کے تھے اہل سنت کی عقائد بھائی سب سے پہلے ہم خوش آمدیت کہیں گے ویلکم کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ اٹھارہ سو ستتر کے بعد یہ عقائد سے برات کا اعلان کرنا ہوگا دونوں باتیں اکٹھی نہیں چل سکتی دونوں باتیں اکٹھی نہیں چل سکتی ممکن نہیں ہے کہ آپ شو تو کریں اٹھارہ سو ستتر کے پرانے عقائد اور لوگوں کو دائرے میں لائیں ملزہ علامہ کی نبوت کے اور وحی کے دائرے میں یہ فراد ہے دھوکہ ہے یہ دھوکہ اور فراد نہیں چلے گا نہ پاکستان میں چلے گا نہ جنوبیل افریقہ میں چلے گا کہیں بھی نہیں چلے گا باتیں بہت سی کہنے کو جی چاہتا ہے لیکن وقت نہیں ہے میں آخر میں یہ بات تذکرنا چاہوں گا کہ یہ ہیومن ڈارٹس کی حوالے سے یہ ہے قادیانیوں کا موقف یہ اصل صورتحال کہ اصل جھگڑا کیا ہے حقوق کی بہالی یا ادائیگی کا مسئلہ نہیں حقوق کے تائین کا اور ٹائٹل کا مسئلہ ہے قادیانی آج اپنا ٹائٹل تسلیم کریں آج اپنا ٹائٹل تسلیم کریں دنیا اسلام کے متفقہ فیصلے کے مطابق پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ کے جمہوری فیصلے کے مطابق پاکستان کی عدلیہ کے فیصلے کے مطابق اور دنیا اسلام کے تمام علمی اداروں کے متفقہ فیصلے کے مطابق آج اپنا ٹائٹل تسلیم کریں ہم ان کے کسی حق سے انکار نہیں کرتے لیکن اگر بغاوت کرتے ہوئے وہ کوئی حق مانگیں گے میں یہ مشورہ بھی دوں گا اور اس کے ساتھ اس کانفرنس کی وساطت سے میں اپیل کروں گا عالمی رایامہ سے بہنالاقوامی برادری سے بہنالاقوامی اداروں سے ہیومنڈرائرز کے اداروں سے کہ وہ صورتحال کو سمجھیں ایک اقلیت کے دھوکے کو تحفظ دیتے ہوئے دنیا اسلام کے اکثریت کے جذبات کو بجنو نہ کریں ہمارے بھی جذبات ہیں ہمارے بھی آپائد ہیں ہمارے بھی تشخص ہیں ہمارے بھی حقوق ہیں وہ ایک اقلیت کو تحفظ دیتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اور ان کے آقائد کو اور ان کے جذبات کو مجروع کر رہے ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں اور علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ بیداری کا مسئلہ ہے بہت زیادہ ہوش میں رہنے کا مسئلہ ہے اور مسلمان نئی نسل کے ایمان کے تحفظ کا مسئلہ ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا کردار اپنے فرائض صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں ایک بار پھر شکریہ آدھا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين